اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امیدیں خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہم نے ریسنٹلی شفٹنگ کی ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گی ہم نے ایک سال میں دو دفعہ گھر شفٹ کر لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ گھر شفٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ٹپس پہ ملیں گی اور تھوڑا سا میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس پہ بتاؤں گی کہ شفٹنگ ہم نے کیا کیا چیزیں ہمیں مشکل لگیں تو اگر آپ نے بھی گھر شفٹ کرنا ہے تو آج کی ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت ساری ٹپس پہ لیں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے گھر شفٹ کرنا ہے تو جو نیا گھر ہے وہ دیکھا ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس اس گھر میں جو ہیں وہ اگلے گھر میں فٹ آ جائیں گی جیسے صوفاز بغیرہ ہیں یا آپ کا جو بھی فرنیچر ہے اس کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلے گھر میں کون سی چیز ہونی ہے کون سی نہیں ہونی ہے جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اگلے جو نیا گھر ہے اس میں فٹ نہیں ہوگی یا آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو ٹائم سے آپ اس کو یا تو سیل کر دیں یا اگر آپ نے اس کو گفٹ کرنا ہے کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے تو وہ چیزیں آپ ٹائم پہ کر لیں اور کئی بار وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی لیکن بس ہم ان کو پھینکتے نہیں ہیں تو یہ بیس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے نجات حاصل کر لیں یا تو آپ ان کو سیل کر دیں یا کسی کو آپ ڈونیٹ کر دیں تو سیل کرنے کے لیے جرمنی میں بھی جب میں نے سامان سیل کیا ہے اور یہاں برمینگم میں بھی کی ہے تو فیس بک مارکٹ پلیس اپس اچھی چگہ ہے وہاں پہ کر دیں اس کے علاوہ جرمنی میں ای بے کلائننس آئے گے بھی بہت اچھی ہے یا پھر شپاک پہ بھی میں نے کافی چیزیں سیل کی تھی تو یہاں پہ برمینگم میں بھی میں نے اپنے سوفاس جو ہیں وہ سیل کر دیئے تھے کیونکہ وہ کافی ہیوچ سائز کے تھے اپنا جو مین فرنیچر ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب شفٹنگ کا آپ نے پروگرام بنا لیا ہے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد یا جب بھی آپ نے شفٹ کرنا ہے پیکنگ کے لیے آخری دنوں کا انتظار نہ کریں جتنی جلدی آپ پیکنگ سٹارٹ کر دیں گے اتنا آپ کے لیے آخری دنوں میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ جتنا بھی آپ اپنی طرف سے پہلے کام ختم کر لیں آخری دنوں میں پھر بھی بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے خاص طور پر ایسی چیزیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں وہ آپ پیک کرنا شروع کر دیں نیکسٹ ٹپ یہ ہے جو آپ کی دیواروں کے اوپر پینٹنگز لگی ہوئی ہیں یا جو آپ کی ڈیکوریشن آئیٹمز ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ سب سے پہلے پیک کر کے رکھ لیں اس سے آپ کا جو بلکل سامنے سامنے والا سامان ہے وہ آپ کو لگے گا کہ کافی حد تک پیک ہو گیا ہے پینٹنگز وغیرہ پہلے اگر آپ اتار کے پیک کر لیتے ہیں ایسی چیزیں تو پھر جو دیوار کے اندر ہولز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو فیل کر کے دیوار کو دوبارہ پینٹ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ پہلے سے ہی آپ ختم کر لیں اس کے بعد آپ کے جو کچن کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری جتنی آپ پیک کر سکتے ہیں وہ کر لیں آخری دنوں کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کام سے کام رکھیں جیسے میں نے بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ کافی ساری کی اپ ڈیٹس خالی کر لی تھی تو تقریباً ہفتہ پہلے صرف دو تین پلیٹس ایک دو کپس اور کچھ اس طرح جو بلکل زیادہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ایک آدھی پوٹ باہر رکھ لیں کھانا بنانے کے لیے تو یہ چیزیں جو ہے وہ اینڈ پہ پیک ہو جائیں گے باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پہلے ہی پیک کر لی تھی جس گھر میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس گھر کو بھی آپ نے صاف کر کے پھر اس کی کیز واپس کرنی ہوتی ہیں تو جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ آپ آخری ٹائم کے لیے نہ رکھیں جیسے اگر کچن کیبنٹس ہیں تو اس کو آپ دس پندرہ دن پہلے ہی آپ ان کو ساتھ ساتھ صاف کر لیں کیونکہ آخری ٹائم پہ ڈیپ کلیننگ کا ٹائم نہیں ہوتا آخری ٹائم میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لاسٹ آپ کی چیزیں رہ گئی ان کو پیک کیا تھوڑا بہت وائپ کیا اور بس جب ہم شفٹنگ کرتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے گھر کی ایک ایک چیز جو ہے اس کو آپ نے ہاتھ لگانا ہوتا ہے تو آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں بہت سار ایسا سمان جو بہت عرصے سے آپ نے نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی آپ کو پیک کرنا ہوتا ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے پرج کرنے کا یعنی جو سمان آپ کو نہیں چاہیے وہ سمان آپ سات کے ساتھ الگ کرتے جائیں مثال کے طور پر اگر بچوں کے ایسے کپڑے ہیں جو کہ چھوٹے ہو گئے ہیں ان کو آپ ڈونیٹ کر دیں یا اپنے وہ کپڑے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ نہیں پہنیں گے وہ آپ الگ کر لیں اسی طرح بہت ساری ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں رکھ لیتے ہیں جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ ہم نے اپنے شوق کے لیے خریدی ہوتی ہے لیکن ہم اس لیے نہیں پھینکتے کہ ہم نے کسی ٹائم پہ اس کو بڑے شوق سے لیا تھا تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی حمد کر کے ایسی چیزیں جو ہیں ان کو ڈونیٹ کر دیں یا ان کو سیل کر دیں خاص طور پر ہمارے جو پاکستانی کپڑے ہوتے ہیں نا میرا خیال ہے کہ سب کے پاس ایسے کپڑے بہت زیادہ ہوں گے جو آپ نے بہت عرصے سے نہیں پہنے جن کا فیشن ختم ہو گیا یا پھر آپ کو سائز پورا نہیں ہے لیکن ہم نے صرف اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جو کپڑے ہیں وہ قیمتی کپڑے ہوتے ہیں شادیوں والے یا اس قسم کے تو ان کو نہ ہم پھینکتے ہیں نہ ہم یوز کرتے ہیں ہم صرف ان کو اپنے علماریوں میں ہم نے بھرا ہوتا ہے سامان تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ سوچیں کہ یہ والے کپڑے جو ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ کسی کی ہیلپ کر دیں کسی اگر شادی ہو رہی ہے یا کسی بھی طریقے سے ان کپڑوں کو آپ اپنے گھر سے نکال دیں آپ کے پاس اس طرح زائد کپڑے ہیں یا نہیں مجھے کومنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا اچھا ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ جس دن آپ کی شفٹنگ ہوتی ہے جتنا مرضی آپ ارگنائز ہو جائیں چیزوں کو لیبل کر کے اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اچھا فلان چیز میں نے یہاں رکھی تھی اور لیبل بھی کیا ہو لیکن جب سامان جو ہے وہ انلوڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ چیزیں نکالنا ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ٹرولی اپنی ایسی ضرور بنائیں یا چھوٹا سا کوئی سوٹکیس جس کے اندر آپ کے گھر والوں کا امرجنسی استعمال کا سامان ہو جیسے میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کے ایک دو ڈریسز ان کے نائٹ سوٹس ٹوٹھ برشز ٹوٹھ پیسٹ ٹاولز اور جو ٹویلٹ پیپرز ہوتے ہیں وہ اس قسم کی جو بلکل امرجنسی کا سامان ہوتا ہے وہ میں نے ایک سوٹکیس جو ہے وہ الگ بنا لیا تھا تاکہ جس دن ہم پہنچیں اس دن اتنی تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمت نہیں ہوتی کہ آپ ایک ایک چیز اب نکال کے الگ الگ سے تو ان کو یوز کریں تو الگ سے اگر اس طرح سے آپ کو ٹرولی یا کوئی سوٹکیس بنا لیں گے تو آپ کو آسانی ہو رہے گی یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمیں تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا اس گھر میں شفٹ ہوئے اور ابھی بھی ایسے لگتا جیسے کام جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے تو شفٹنگ جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے جن لوگوں نے گھر شفٹ کی ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ نئے گھر کی جو ڈیپ کلین ویڈیوز ہیں وہ آئیں گی تو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میرا انسٹاگرام ہینڈل اس ٹائم آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ